بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نمت نانسگیر ہے میری یہ دعا ہے آپ سب کے لیے کہ آپ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنی پرسنل اور پروفیشنل زندگی میں کامیابیوں کی نئی منازل تیہ کریں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے اسلام 360 اپلیکیشن کو یوز کرتے ہوئے قرآن پاک کے ڈیفرنڈ ریلیشنز کو سمجھنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے اسے سلسلے کو آج آگے بڑھاتے ہوئے قرآن پاک کی جو فیمس ایک صورت ہے صورت المصد اس کی آیت نمبر دو کو سٹیڈی کریں گے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک پرٹیکلر ورڈ یوز کی ہے ما اغنعنہو مالہو وما قصر تو جب میں نے اس پرٹیکلر آیت کو پڑھا تو میں نے کوسٹن کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نظر میں غنی کون ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا ورڈک دیتا ہے کہ غنی کون ہے قرآن پاک کی نظر میں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی نظر میں غنی کا مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی کس کو دے رہا اور لفظ جو غنی ہے یا اغنع ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں سب سے پہلے کہاں یوز کی ہے تو آئیے ہم ایکسس کرتے ہیں اپلیکیشن آپ کے سامنے اوپن ہے آئی ہوپ کہ آپ نے اپلیکیشن اسلام سری سکسٹی ڈاؤنلوڈ کر لی ہوگی اور آپ نے قرآن پاک کی ریلیشنز کو سمجھنے کا ایک سلسلہ خود سے بھی شروع کر لیا ہوگا تو جیسے جیسے آپ قرآن پاک کو ریلیشنز کے ساتھ سمجھ رہے ہوں گے تو آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن پاک کو لے کے وہ بیٹر ہو رہی ہوگی اور آپ کے کانسپٹس بھی بڑے اچھے کلیر ہوں گے تو ایکسیس کرتے ہیں ہم آیت پہ کلک کریں گے ڈراب ڈاؤن مینیو میں جائیں گے اور صورت المصد جو ہے ایک سو گیارہ نمبر صورت اس کو ایکسیس کریں گے اس کی آیت نمبر دو جیسا کہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا پہمس آیت ہے یہ کہ نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی تو جب میں نے یہ آیت پڑھی تو آئی واس کیوریس کہ یار مجھے یہ جاننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی غنی کا جو ورڈ ہے یا سب سے پہلے قرآن پاک میں کہاں یوز کرتا ہے اور غنی کون ہے اللہ کی نظر میں تو جب ہم نے اس کے روٹ ورڈ کو ایکسپلور کیا اگر میں اس کے روٹ ورڈ پر کلک کروں اور اغنا کو دیکھوں تو غنی کا جو لفظ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ البکرہ کے اندر آیت نمبر ٹو سکسی تھری کے اندر استعمال کی ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کو سبحانہ وتعالی اس میں اللہ سبحانہ وتعالی بڑا کلیر ایک میسیج دے رہے ہیں کہ قولم معروفم و مغفرتم خیرم من صدقات یتبعوہا ازا واللہ غنی حلیم کہ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ازا رسانی ہو اور اللہ تعالی بے نیاز اور بردبار ہے غنی کی جو صفت ہے وہ تو فرشور اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ڈیکلیر کر رہے ہیں لیکن جو اٹریبیوٹس از ای ہیمن بینگ ہمیں اڈاپٹ کرنے ہیں قرآن پاک سے وہ یہی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ معاملات کیسے کرتے ہیں آپ کتنے آپ کے جو انٹریکشن ہے وہ کیسا ہے اور اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر دیتا ہے تو ہاو یو ویل ری ایکت ان دیٹ پرٹیکل سیچویشن تو ویسے بھی کہنے والے کہتے ہیں کہ انسان کے جو کردار کا یا انسان کی جو براؤٹ اپ کا پتا چلتا ہے وہ اپنے سے چھوٹے درجے کہ جب بندے کے ساتھ وہ انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے یا کمنیکیٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا پتا چلتا ہے کہ وہ کس کردار کا بندہ ہے تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی دو باتیں کہہ رہے ہیں ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پولائٹ ہوں جنٹل ہوں اپنی کمنیکیشن کے اندر اور دوسرا آپ کے اندر فارگیف کرنے کا ایک ملکہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ معاف کر دیں اور اس کو اللہ نے درجہ کیا دیا کہتے ہیں کہ اس درجے سے وہ بہتر ہے یا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد آپ صدقہ دینے والے کو ازار اثانی پنچائیں یا اس کو اس کو ہرڈ کریں اس کی فیلنگ کو ہرڈ کریں تو آج کی یہ دسکیشن پسند آئی ہوگی اور آپ آپ نے بھی خود قرآن پاک کے ریلیشنشپس کو سمجھنے کا ایک سلسلہ خود سے بھی شروع کیا ہوگا اور جیسے جیسے آپ قرآن پاک کے ریلیشنس کو ایکسپلور کرتے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایمان اور اعتقاد مزید مضبوط ہوتا جائے گا جیسے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کفار مکہ کو یا پرسنلی جب ایسے ریلیشنشپس کو ڈسکیور کر رہا ہوتا ہوں یا ایسے ریلیشنشپس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میں ہمیشہ امیزد ہوتا ہوں قرآن پاک کی اس وزڈم سے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی اس حکمت سے تو آئی ہوب کہ آج آپ کو ڈسکیشن پسند آئی ہوگی اور آپ بالکل قرآن پاک کو پڑھنا اور سمجھنا آپ نے شروع کیا ہوگا ایسے ریلیشن کے طور پر اور آیات کو ملا کے اور جو ڈیفرنٹ قرآن پاک کے اندر کانٹیکسٹ اللہ سبحانہ وتعالی نے جوڑے ہوئے اس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو رہی ہوگی اور جیسا کہ آپ کے نالج میں ہے کہ ہم ہر ایک ڈسکیشن میں ایک نئے چینل کو ایک نئی پرسنیلیٹی کو ایک نئی جو ایک تحریک ہے اس کو ہم انٹرڈیوز کرواتے ہیں تو آج کا جو چینل میں نے چوز کیا ہے وہ علمدرار انسٹیوٹ کا چینل ہے اس کو میں نے چوز کیا ہے یہ بیسکلی فیمس پاکستان کے سکالر ہیں شیخ خاطف فیمن صاحب ان کے انسٹیوٹ کا یہ چینل ہے مجھے ریلی بڑی انسپیریشن ان سے ملتی ہے اور ان کی ڈسکیشن سے ملتی ہے بڑے ہی سول سول سرچنگ اور بڑے ہی زبردست قسم کے میسیجز ان کی ڈسکیشن میں ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑی ان کو گریپ دی ہے اپنی کمیونکیشن سکلز کے اندر اور اپنے بات کو بیان کرنے کا ایک جو اللہ نے ان کو ملکہ آتا کی ہے وہ شیخ خاطف فیمن کے اوپر بس ہے تو ماشاءاللہ آپ اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور باقی بھی میں کسی سے باعث نہیں رکھتا سارے ہی استاد اچھے ہیں اور استاد ہی آپ کو بنا رہے ہوتے ہیں تو باقی اس آفتہ اکرام بھی بہت اچھے ہیں اس انسٹیٹوٹ کے آپ ان کی ان کی پلی لیسٹ کو اگر آپ ایکسپلور کریں گے تو اس کے اندر آپ کو ڈیفرینٹ قسم کے سبجیکٹس کے اوپر بڑی ہی سہر اصل گفتگو ملے گی اور you will get a really positive vibes چیلنگ کو لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور قرآن کے ساتھ اور دین کے ساتھ بیٹر اٹیچ ہوں گے اور اپنے آپ کے ساتھ کمپیٹیشن رکھیں گے اور اپنے آپ کو بیٹر کرنے میں دین دگنی راچ دگنی ترقی کریں گے اسی کے ساتھ ہم آج کی ڈسکیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حمی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ